اب جو مقام آ رہا ہے یہ 23 رکو کے شروع میں یہ ان چند مقامات میں سے قرآن کے جس میں کہ انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا گلدستہ آیا ہے پس طرح یہاں آپ دیکھیں گے پہ بہ پہ بہ بہت سے انبیاء اور رسول کا نام لیئے گئے پھر ان میں سے بعض کی جو اضافی اور شانے ہیں ان کا بیان کیا گیا اور پھر بڑی اہم آیت فلسفہ قرآن کے اعتبار سے آگے آئے گی کہ نبوت کا بنیادی مقصد کیا ہے نبوت کا بنیادی مقصد فلسفہ نبوت اساسی فلسفہ نبوت اِنَّا عَوْحِنَا إِلَيْكَ كَمَا عَوْحِنَا إِلَىٰ نُوحٍ اے نبی ہم نے آپ کی جانبی وحی کی ہے جیسے کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی تھی وَالنَّبِيِّنَا مِنْبَعْدِهِ اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر کی تھی حضرت شیس علیہ السلام وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام بلکہ یہ تو حضرت نوح سے بھی پہلے کے لوگ ہیں شیس جو ہیں اَوْحَنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَا مِنْبَعْدِهِ وَاَوْحَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْأَثْبَاتِ اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف اسماعیل کی طرف عساق کی طرف یاقوب کی طرف اور ان کے اولاد کی طرف وَإِسَا وَأَيُوبَ وَيُولُسَ وَحَارُونَ وَسُلِمَانَ اور عیسیٰ کی جانب اور عیوب کی جانب اور یونس کی جانب اور حارون کی جانب اور سلیمان کی جانب وَآتَيْنَا دَعُودَ الزَّبُورَ اور دعوت کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی